مہترم ناظرین ایک مومن جب اس دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور جب ایمان کی حالت میں موت ہوتی ہے تو قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے قبر میں ایک مومن گھبراتا نہیں ہے قبر میں ایک مومن پریشان نہیں ہوتا ہے قبر کے اندر ایک مومن بے چین اور بے قرار نہیں ہوتا ہے مہترم ناظرین کیا ہماری زندگی ایمان والی زندگی گزر رہی ہے اگر ہم قرآن اور حدیث کے مطابق ایمان والی زندگی گزر رہے ہیں خوشخبری ہے آپ کے لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دنیا میں آپ کی ہوگی آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ اور موت کے بعد کے جو مراحل ہوں گے ایمان کی حالت میں مرنے کی ودہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد کے مراحل میں ثابت قدمیتہ فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمر ستائیس میں فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت پکی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی یعنی دنیا میں ایمان کی حالت میں جو شخص زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر اس کی مدد فرمائے گا اور آخرت میں یعنی قبر میں جب منکر نقیر سوال کرنے کے لئے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا بہت بڑی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والا کو خوش خبری دے رہا ہے کہ قبر میں گھبرانے کی بات نہیں ہے کیوں؟ ایمان کے ساتھ موت ہوئی ہے حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ ایمان والے کی ثابت قدمی کے لئے اور سوال میں کامیابی کے لئے جنازہ پڑھنے والے کو دعا کرنے چاہیے حدیث وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفرو لأخیکم وسلو لہو بالتثبیت فإنہو الآن یسعل راوی حدیث حیات عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے اپنے بھائیوں سے کہتے استغفرو لأخیکم جس بھائی کو ابھی ابھی آپ لوگوں نے دفن کیا اس کے لئے استغفار کرو اس کی معافی کے لئے استغفار کرو اور اب سے دعا مانگو وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثبیت قبر میں سوال ہونا ہے سوال میں ثابت قدمی عطا فرمائی یہ دعا رب العالمین سے کرو کیوں؟ فَإِنَّهُ الْآَنَ يُسْعَل اب اس سے سوال کیا جانا ہے قبر والے سے اب سوال کیا جانا ہے پتا چلا کہ آدمی جب قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے فرشتے سوال کرنے کے لئے آتے ہیں جواب دینا پڑتا ہے لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ اتمنان کے ساتھ قبر کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں مومن کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کس قدر اتمنان کے معملہ ہوتا ہے؟ ایک حدیث سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں حدیث وَأَن جَابِرْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال اِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثْتِلَتِ الشَّمْسُ لَهُ إِنْدَ غُرُوبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَهُ عَنَهِ وَيَقُولْ دَعُونِ اُسَلِّ رَوَاهُ ابن مَاجَ فِي عَبْوَابِ الزُّهُدَ ابن ماجَ کی حدیث ہے راوی حدیث حیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مَيِّت جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے مُثْتِلَتِ الشَّمْسُ لَهُ إِنْدَ غُرُوبِهَا جب ان کی آنکھیں قبر میں کھلتی ہیں جب سوالات و جوابات کے لئے منکر نقی راتے ہیں تو اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ اثر کا آخری وقت ہے یہ اثر کا بالکل آخری وقت ہے اور اگر ہم سوالات کے جوابات دینے میں مصروف رہیں گے یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا اثر کی نماز خضا ہو جائے گی یہ محبت اور یہ فکر انہی کو ہوگی جو دنیا کے اندر نماز سے محبت کرنے والا ہوگا جو دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا خاص کر کے اثر کی نماز کو باجماعت ادا کرنے والا ہوگا اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے گا کہے گا دعونی اصلی تمہارے سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا اثر کا وقت چلا جا رہا ہے اثر کا وقت ختم ہونے والا ہے دعونی اصلی مجھے چھوڑ دو مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو محترم ناظرین نماز نماز کس قدر قبر میں ساتھی ہے جہاں کوئی ساتھی نہیں وہاں نماز ساتھی اور نماز کی محبت آدمی کو قبر میں اتمنان دلاتی ہے سکون دلاتی ہے یہاں تک کہ آرام سے وہ شخص کہے گا پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو اس کے بعد تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا گھبراہٹ نہیں ہوگی بے چینی نہیں ہوگی بے قراری نہیں ہوگی محترم ناظرین حالت ایمان میں زندگی گزاریں ایسے عمال کریں جس سے ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے اور ایسے عمال کے کرنے سے بچیں جس سے ایمان نقصان ہو آدمی نفاق کا شکار ہو جاتا ہے آدمی سرکی کا شکار ہو جاتا ہے کفر کا شکار ہو جاتا ہے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں مرنے کے اور اس دنیا کو چھوڑنے کے توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں